اور اس خلافت کے موقع پر میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ کم سے کم اڑھائی سو آدمی ایسے ہیں ساری دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی خواب کے ذریعے کشف کے ذریعے یا ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ کون شخص اگلہ خلیفہ ہوگا لیکن جیسا روایت ہے جیسا تعلیم ہے کسی بھی شخص نے کسی ایک شخص نے بھی خلاف حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ کی زندگی میں اس کو اپنی زبان پر نہیں لے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی اور حضرت خلیفہ مسیح رابع کے زمانے میں بھی بے شمار لوگوں نے خوابیں دیکھی اور لطف کی بات ہے شاید بعض دوستوں کو علم نہ ہو کہ یہ ساری خوابیں ایک اتنی بڑی موٹی کتاب کی شکل میں شائع شدہ ہیں یہ پڑھی جا سکتی ہے اور یہ حضرت خلیفت نسی خامس ایدہ اللہ تعالی بن عزیز کی ایک بہت ہی پرمارفت نصیحت تھی اور ہدایت تھی کہ صرف میری خلافت کے بارے میں خوابیں شائع نہ کریں بلکہ سب خلافہ کی بارے میں جو جو اللہ تعالی نے اپنے پیارے بندوں کو بتائی ہوئی ہیں وہ سب کو اکٹھا کریں ایک خاتون ہے بلا نام ساری بات میں کروں گا انہوں نے ذکر کیا کہ جس وقت انتخاب خلافت کیا اجلاس ہو رہا تھا وہ ایک یورپ کے ملک میں تھی ان کے خامد باہر یہاں مسجد کے سڑک کے سامنے جو سڑک ہے اس پر بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں میں کہتے ہیں انہوں نے ایک نظارہ دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت ہی ڈیزلنگ لائٹ جس کو کہتے ہیں ایک چندھیا دینے والی روشنی بڑی تیز روشنی وہ ایک گولے کی شکل میں اتری ہے اور وہ نیچے آ رہی ہے نیچے آ رہی ہے نیچے آ رہی ہے حتیٰ کہ اس مسجد جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے اس نظارے میں دیکھا کہ وہ مسجد کی این اوپر آ کے وہ روشنی ٹھہر گئی پھر ٹھہر گئی کچھ دیر کے بعد وہ روشنی مسجد کے اندر داخل ہوئی پھر مسجد کے اندر آ کے کہتے ہیں کہ اس خاتون نے یہ نظارہ دیکھا کہ وہ ساری روشنی ایک شخص کے سینے میں جا کر گم ہو گئی ختم ہو گئی جذب ہو گئی تو اسے بتایا گیا کہ اس شخص کا نام مسرور احمد ہے اس نے فوراں اپنے خامد کو فون کیا اور کہا کہ یہ بات ہے مجھے یہ نام بتایا گیا ہے تو بیوی نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہا کون ہے تو خامد کا جواب سنی ہے وہ کہتا ہے مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے تو خیر اس کے بعد یہ حقیقت یاہد ظاہر ہوئی